موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صبح و دیر سے اٹھنے اور نماز کے فوراں بعد سو جانے کے نقصانات سے اگہ کروں گا میری ویڈیو دیکھنے والے خواتین و حضرات اگر آپ ایک لمبے عرصے سے دماغی اور آسابی تھکاوٹ سستی کاہلی کا شکار ہیں یا آپ کا نظام انہیزام اکثر خراب رہتا ہے یا آپ دائمی قبض سردرد اور دن بھر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں یا پھر آپ کا وزن بے ڈھنگا بڑھ رہا ہے یا پھر آپ روزی کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں تو فوری طور پر اپنے روز مرہ کے سونے اور پھر اٹھنے کی طرف توجہ کریں کہ آپ رات کو کتنی دیر سے سو رہے ہیں اور پھر صبح کتنی دیر سے اٹھتے ہیں صبح دیر سے اٹھنا بیان کی گئی بیماریوں کے علاوہ کئی اور پہچیدہ بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے صبح دیر سے اٹھنے والے افراد کا طرز زندگی بہت زیادہ سست ہوتا ہے اور ایسے افراد جسمانی طور پر بہت کم متحرک ہوتے ہیں جس سے ان کی صحت کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دیر سے اٹھنے والے کئی قسم کے دماغی اور جسمانی امراض میں زیادہ آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں رات کو جلدی سونے اور صبح و صویرے جاگنے سے انسان ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے جبکہ زیابی تس سمیت دیگر متعددی قسم کی بیماریوں سے بھی تحفظ ملتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح کے وقت سونا رزق میں بے برکتی کا سبب ہے فقہاء کرام نے بھی صبح کے وقت سونے کو مکروح قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ ممانیت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر تسبیحات وغیرہ میں لگا رہے اور صورت طلوع ہونے کے بعد سوے تو اس کے حق میں کوئی کباہت و کراہت نہیں رہے گی ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کی رات کو جلدی سونے اور پھر صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں رات جلدی سونے کے لیے ہر اس چیز کو خود سے دور کر دیں جو آپ کو دیر تک جاگنے پر لبھاتی ہو خواہ وہ ایک اچھی کتاب ہو ٹی وی کا ریموٹ یا موبائل فون آپ کے بس میں صرف سونا ہو اور آپ اپنے بستر پر کچھ نہ کر پائیں کھلی فضاء میں چند دن سویں کھلے آسمان تلے سونے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اجالہ ہوتے ہی آپ کی آنکھ کھل جائے گی ایسا آپ کو ہمیشہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ چند دن آپ کھلی فضاء میں سویں اس سے آپ کو صبح صبح اٹھنے میں مدد ملے گی صبح جلدی اٹھنے سے انسان سارا دن ہشاش بشاش رہتا ہے کام کرنے کی صلاحیت اور یاداشت بہتر ہو جاتی ہے خود اعتمادی میں اضافہ اور ڈپریشن میں کمی ہوتی ہے نظام حازمہ بہتر کام کرنے لگتا ہے تاہم اگر کوئی شخص بہتری کے بجائے تھکان محسوس کر رہا ہے تو وہ اپنی سابقا روٹین پر واپس چلا جائے وہ خود کو بدلنے کا اہل نہیں رہا ویڈیو کو لائک اور اپنے قیمتی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں کے ساتھ والسلام موسیقی موسیقی